اسلام علیکم ناظرین سرزمین ہندوستان یعنی ایک وقت تھا کہ اس سرزمین ہندوستان میں آج کا پاکستان بہارت افغانستان ایون کے اس میں برما نپال بنگلہ دیش تک کے علاقے اس ہندوستان میں تھے جب یہ متحدہ ہندوستان تھا اور اس ہندوستان پر ناظرین تقریباً تین سو سال تک یعنی تین صدیوں تک مغلم پہر نے بہت خوبصورت حکومت کی اور اس وقت اس خطے کو دنیا کا امیر ترین علاقہ یا ریاست بنا دیا تھا اور پھر دنیا بھر کے خوبصورت ترین امارات انہوں نے بنائی اور جس کو ہندوستان کا سنہری دور شمار کیا جاتا ہے جس نے ہندوستان کو خوبصورتی دی ناظرین بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ انڈین ریاستوں میں یعنی مغل تاریخ کو خارج کیا جا رہا ہے اور وہاں پر چن چن کر یعنی مغل تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ کو ان کے ادوار کو ان کی جنگوں کو یعنی الٹ دکھایا جا رہا ہے خاص طور پر مراشتر کی تاریخ راجستان کی تاریخ اور کئی ریاستوں کی جن میں سکولوں کی کتابوں میں یعنی کہ وہاں پر مغل امپیر کو ختم یعنی اس کا ذکر مٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر اور بلکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو محمود غزنی جس نے راجہ جیپال کو شکست دی تھی اس کو بھی آج تک بہارت کے مورخین نہیں مانتے اس کو بلکہ محمود غزنی کو ڈاکو قرار دیتی ہیں اور اسی طرح ناظرین مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے دور میں اس وقت کے راجہ پرتاب سنگھ کو شکست دی تھی خود اس میدان میں گئے تھے یہ پندرہ سو چھتر کی حلدی کی گھاٹی کی جنگ تھی حلدی کی گھاٹی کی جنگ میں پہلے انہوں نے بادشاہ اکبر نے شہنشاہ اکبر نے اپنے ایک بڑے جرنیل مان سنگھ کو بھیجا تھا اور پھر خود اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور مہراجہ جارانہ پرتاب سنگھ کو انہوں نے شکست دی تھی اور پرتاب سنگھ فرار ہو کر پہاڑوں میں دوڑ گئے تھے لیکن بہارت کے نصاب میں انہوں نے اس کو الٹ دکھا رہے ہیں کہ پرتاب سنگھ نے اکبر کو شکست دی جس طرح محمود غزنی کو ڈاکو قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے کیونکہ محمود غزنی سے پہلے یہاں پر کوئی مسلمان نہیں آیا تھا اس سرزمین پر وہ تقریباً دس سو بائیس یا تیس کو یہاں پر آئے تھے انہوں نے راجہ جیپال جو سارے رانے مہرانے یعنی کہ راجے راجپوتوں کا بہت بڑا ہندوں کا بہت بڑا اس وقت بادشاہ تھا اس کو اس نے شکست دی تھی جس کے بعد لاہور پر انہوں نے آیاز کو گورنر بنایا تھا اور یہاں سے پھر اس کی مسلمانوں کی ایک داغ بیل ایک حکومت شروع ہوئی تھی تو اس کو بھی ہندو جو ہے نا آج خاص طور پر بہارت میں جو وہاں کے یعنی کہ یہ ہیں ہندو خاص طور پر مودی کے طور میں ان تمام حقائق کو یعنی کہ مسخ کیا جا رہا ہے اس کو بی بی سی نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا ہے اور ناظرین پھر انڈین ایکسپریکس اس نے بھی اس پر بقیدہ اپنی اشاعت کا احتمام کیا ہے اور یہ ساری نشاندہ ہی کی ہے کہ بہارت میں مسلم تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اس حوالے سے بی بی سی نے تو اپنی رپورٹ میں بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ مہراشتر میں جو ان کا یعنی کہ بورڈ ہے ان سے بات کی ہے ہسٹری بورڈ سے ہسٹری ٹیکسٹ بوک کی کمیٹی کے جو چیئرمین ہے صدا ناندد مورر اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسلم تاریخ نہیں پڑھا سکتے بلکہ یہ مہراشتر کے جو ہیرو تھے یہاں پر جو میراتھا حکومت تھی جس کی بنیاد رکھی گئی تھی شیوہ نے ہم اس کو مانتے ہیں اور شیوہ نے ہی سکو مغلوں کو شکست دی تھی یعنی حکیت کو تروڑ مرور کر پیش کیا جا رہا ہے تاریخ کو ازھرنو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالکہ انڈو پاک پاکستان بہارت کی تمام خوبصورت ترین عمارتیں وہ یا تو شاہ جہان یا اکبر بڑے بڑے کلے کلے اور خوبصورت جیسے آگرہ کا تاج محل ہے دلی کی جامعہ مسجد ہے شیعق اللہ ہے دلی کا لاہور کا ہے جتنی بھی شالمر باغ ہے جتنی بھی لاہور دلی بمبائی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ساری یعنی کہ مغل ادوار میں ہوئی ہیں اور جو بڑے خوبصورت ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاہ آتے ہیں لیکن اس کو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہیں اس لیے ان کو تروڑ مروڑ کر بہارت کے یعنی ہندوں کے اس میں اوکیا جا رہا ہے شوکیا جا رہا ہے نساب میں پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر مسلمانوں کو انہی خاص طور پر مسلم مغلوں کو مسلم حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوں پر مظالم کیے تھے حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہندوستان کی جو خوبصورت تاریخ ہے وہ مسلمان مسلمانوں کی ادوار سے جڑی ہوئی ہے وہ مغلوں کے دور سے جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اس خطے کو دنیا کا امیر ترین خوشحال ترین خطہ بنا دیا تھا جس کو آج دنیا کے ہسٹری میں جن کو آج مغل امپیر کو برطانیہ یعنی یونان تک مختلف تاریخ کے ادوار میں ان کو پڑھو سنیری دور کرا دیا جاتا ہے لیکن انڈین ریاست میں جو بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈین ریاست میں مغل تاریخ خارج کی جا رہی ہے یقینا ناظرین یہ تشویشناک ہے اور اس کو انڈین ایکسپریکس بھی یعنی کہ اس کو کر رہا ہے اس کے نشاندے ہی کر رہا ہے تاریخ کو مسخ کر کے گمرہی پھیلائی جا رہی ہے اور وہاں کے طالب علموں کو تاریخ یعنی کہ غلط تاریخ پڑھائی جا رہی ہے مغلوں نے ہندوستان کو خوبصورت ہندوستان دیا جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے ناظرین چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں تھا آپ دروف روپی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانک یو اللہ حافظ